اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امیدہ کے آپ سب کے ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو یہ ویڈیو کوئی ریسپی کی نہیں ہے یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں اپنے گارٹن کے پمپکن کی اکثر میں لائیو میں آپ کو ایک بڑا پمپکن دکھاتی تھی تو آج میرے سوینڈ نے اس کی کٹنگ کر دیا کیونکہ ہمارے گر میں جیٹر تھوڑے سے تیز ہوئے ہیں تو پمپکن خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اس لیے ہم نے اس کو کٹ لیا ہے یہ میری اس میں نے اس کو کٹ لیا اندر سے شکر ہے یہ بالکل سلامت ہے یہ دیکھیں اس کے دو اسے کی ہیں انہوں نے دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر پیچ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت پیارا کلر ہے پمپکن کا اور بہت تیسٹی پی ہے اچھی خوش ہوئے اور دیکھیں بیچ کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ بیچ ہے اس میں جہاں میں گارٹن میں پلانٹک کرتی ہوں وہ تو بہت سے گارٹن ہے اور لوگوں نے اس سے مانگے ہیں اس کے بیچ تو میں کچھ بیچ تو اپنے گارٹن میں لکھا دوں گی ایک بیچ اگر ایک پتہ لگ جائے تو کافی سارے پمکن آ جاتے ہیں اس میں کچھ بیچ خراب ہے کچھ ٹھیک ہیں جو ٹھیک والے ہیں وہ میں نکال لوں گی رکھ لوں گی اور جو خراب والے ہیں میں خاد بنانے کے لیے ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیارا پمکن ہے میرا آج بچارہ زبا ہو گیا تو خیر کوئی بات جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میں نئی نئی ویڈیو آپ کو دروزانہ دیکھنے کو ملیں اور جنہوں نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیا ان کا بہت 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 شکریہ میں ان کے مشکور ہوں کو یہ ہو اپنے قیمت وقت سے میرے لئے وقت نکالتے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اچھے چکمینٹ کرتے ہیں جن سے مجھے بہت انصلاف زائی ملتی ہے اور میں مزید ویڈیو بناتی ہوں روزانہ یا دوسرے دیسے دیں تو آپ کی انصلاف زائی کی وجہ سے ہی میں اتنا گروہ کر پائیں اپنے چینل کو تو یہ دیکھیں میری اسپینڈ اور میری جو بیٹے ہیں دونوں مل کے اس کو کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑا ہے کتنا بڑا بڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی یہ جو کٹائی ہو رہی ہے کتنی مشکل سے ہو رہی ہے دونوں مل کے اس کی کٹائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑا ہے اور اکیلہ بندہ اس کی کٹائی ہے ایسے نہیں کر سکتا اور اس کا چلکہ ہے وہ بھی سخت ہے چلکہ سخت ہونے کی وجہ سے جو پمکن ہے اس کی کٹائی تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو میں نے کہا کے آپ لوگ مجھے اس کے ٹکڑے کر دیں اور اس کا چلکہ اتار دیں تو آگے میں دیکھ لوں گی یہ دیکھا آپ نے تھوڑا سا ہی در سے خراب ہے یہ اوپر بیچ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی قدرت اللہ اللہ نے اتنی اچھی نامتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور کتنی ترطیب سے اس کو بیچوں کو رکھا ہوا ہے کہ اس نہیں کہہ سکتے ہم کے اس کی قدرت اس ذات با کے رنگ دیکھ لیں اب بھی موسم آگیا ہے اس کا بیچ رکھانے کا میں نے سارے بیچ صاف کر کے رکھ دینا ہے اور پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پلانٹنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے اس کی پلانٹنگ کی جاتی ہے ماشاءاللہ اپنے گھر کے کافی سارے بیچ ہے اور یہ اتنے زیادہ بیچ ہیں کہ اتنے زیادہ یہ بیچ ہیں کہ ان کو میں کچھ تو میں پلانٹنگ کروں گی کچھ لوگوں کو دوں گی اور پھر بھی بچ جائیں گے وہ ہم بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں یہ کسی ایر ایس بی میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو پمپکن ہے وہ دماغ کو اور دل کو طاقت دیتا ہے اور ٹھنڈک پہنچ جاتا ہے جی کر کے لیے بہت اچھا ہے پمپکن اور خاص کر روزوں میں آزاد کشمیر کے لوگ روزوں میں کیا کرتے ہیں کہ ان کو کاٹ کے اس کی کیر بناتے ہیں یہ رائز اور جو پمپکن ہے کو کاٹ کے اس کو اوبال لیتے ہیں رائز اور پمپکن کو اوبال لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جی صبح اٹ کے دودھ میں پکاتے ہیں نا کھا کر دیتے ہیں صبح جب سہرے کے وقت اٹھتے ہیں تو اس میں شکر ڈال کے پلیٹ میں ڈال کے یہ کھیر اس کے اوپر شکر ڈال کے پکاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بے شک پراتے کھا لیں کچھ کھا لیں تو کیا ہوتا ہے کہ جی چل نہیں ہوتی سالہ دن مہتے میں اور روزہ بہت اچھا گزرتا ہے پیاس بھی نہیں لگ تو میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ اس طرف ہمیں بھی ایسے ہی کروں گی کہ اس کی ایک سیری کے ٹیمٹ کیر بنا لیا کریں رات کو بنا کر رکھ دیں گے تھنڈی کیر تھنڈی کھائی جاتی ہے تو آدھے کی تو میں اس کی بنا رہی ہوں جی نیاز اللہ تعالیٰ نے اتنی نامتیں دیئی ہیں تو یہ اتنا زیادہ ہے کہ آدھے کی تو میں نیاز بنا کر تو جہاں بانڈ دوں گی اور آدھا جور ہم فریز کر لوں گی تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو میرے بیٹے اور میرے سپنڈ نے اس کے چلکے اتارنے شروع کر دی ہیں اور ادھر میں نے بیچ بھی ہلا کرنے شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں اس میں نے خوشک کیا ہے کپڑے سے ٹیشو سے خوشک کر کے رکھ لیا ہے ان کو دویا نہیں ہے اور آپ میں پھلا دوں گی کسی ٹری میں تاکہ یا پس میں شپکے نہ اور جیسے یہ دیکھیں میں ٹری میں ان کو پھلایا ہے اس طرح سے دیکھیں بیچوں کی شیننگ کتنی ہے بڑے بڑے بیچ ہے صحیح تکتور بیچ ہے اور ان سے ایک اچھا تکتور بودا ہوگے گا اور میں نے ان کو میں رکھ دیا یہ خوشک ہیں ویسے بھی تھوڑا سا اور خوشک ہو جائیں گے تو پھر میں سنڈے والے دن ان کو گارٹن میں جاؤں گی تو جو جو لوگ ہوں گے ان کو تھوڑے تھوڑے دے دوں اور یہ دیکھیں چھلکے جو اس کے اتارے ہیں ہم نے یہ وہ پیچھ ہیں جو کہ استعمال ہونے والے نہیں ہیں ان کو ہم خات میں ڈال دیں گے ان میں طاقت نہیں ہے دیکھیں ایک بڑے شاپر میں میرے سپنڈ نے سارے جو اس کے چھلکے کو ڈال دیں تاکہ یہ ہم جب گارٹن میں جائیں گے تو خات والے ڈرم میں ان کو ڈال دیں گے اور اتنا زیادہ اتنا بڑا جو 35 کچی کا پمکن تھا جو ہم نے کٹا ہے بڑے بڑے ٹکڑے انہوں نے کیا اس کی قدو کش میں نے کرنا اور اس کے بڑی ٹکڑے بھی میں نے کرنا کچھ میں نے فریز کر لینا کچھ میں نے نیاز کے لیے قدو کش کر لینا فرنٹ یہ دیکھیں بیچ بھی میں نے صاف کر رکھ لیا کتنی شہر نہیں گیا بیچ میں ان کو منی علاق علاق کر رکھ ہے تک یہ خراب نہ ہو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ویرے اللہ کے قدر یہ بیچ میں نے کچھ اپنے پاگ میں بہت سے لوگوں نے مجھ 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 اگر کوئی بچا پلانڈک کروں گی پھر اگر کوئی بچا تو اس کو گون کے کھا لوں گی مجھ 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 کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور مجھے میری چینل کو اپ لائک سبسکرائب اور شیئر کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے باریک باریک ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ لیا ہے اور ان میں سے بھی میں اپنے دو فرنس کو یہ شاپر دوں گی اس طرح بنا ہوا لو ہی پرمکین کے ٹکڑے یہ میں نے دو ٹائٹ ایک کلو اس میں ڈال دیا اس کرنے کے لیے ان دو شاپر تو میں ایک دو فرنڈ ہے ان کو دوں گی اور تین جو ہے میں فریز کر لوں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے قدو کش کی ہیں میرے بازو ہے تھک کی ہیں تو اس کے لیے کھیر بنانے کے لیے اس کے ساتھ بہت سردوں کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں لافیز موسیقی